اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ٹھا کے خریصے ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا انانسمنٹ ہوا جب مزبا نے پریس کانفرنس کی اچھی چیز ہے کہ مزباولک نے اسی ٹیم کو کنٹینیو رکھا صرف ایک سے دو چینجنگ ہوئی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے افتخار کو باہر نکالا اگر آپ نے موسیٰ خان کو باہر نکالا اس کی پرفارمس نہیں تھی یا وہ اتنا اچھا اچھی بالنگ نہیں کر سکا تو پھر آپ نے امام اللہ کو کیوں باہر نہیں نکالا امام اللہ حق کے صرف گیارہ میچز میں چار سو پچاسی رن ہے ٹیس میچ کے اندر اور وہ ٹیم کے اندر ہے اگر آپ فواد عالم کو لے کے آئے ہیں ایزا ڈومیسٹک ریکٹ کی پرفارمس تو پھر خورا منظور کو بھی لانا چاہیے تھا آپ کو کیونکہ اس کی بھی پرفارمسز ہے پھر آپ کے پاس سمیہ اسلام کو بھی آپشن تھا اس نے بھی تقریباً کوئی اس کی بھی کتیس کی ابریج ہے ٹیس میچ کرکٹ کے اندر سات پچاس کیے ہیں تو پھر امام اللہ کو باہر کیوں نہیں کیا مجھے میرا یہ سوال ہے مزبا اللہ سے اس کے علاوہ مزبا نے جو ٹیم رکھی ہے اور محمد عباس یہ دو لڑکے ایسے ہیں ان دونوں کے علاوہ جو مزبا نے جو ٹیم رکھی وہ بہت اچھی ہے انہی لڑکوں کو لے کے چل رہا ہے ہاری سوال بہت اچھا پلے رہا ہے ہاری سوال کی پرفارمسز بھی ہیں ہاری سوال کو اس نے کنٹینیو کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس اپشن تھا سمیہ اسلام کا آپ کے پاس اپشن تھا خورا منظور کا لیکن آپ نے امام اللہ کو مجھے نہیں پتا کس وجہ سے آپ نے اس کو رکھا ٹیم کے اندر آپ نے اس کو ٹیم میں رکھا اس کی کوئی پرفارمسز نہیں ہو ٹیس کرکٹ کے اندر میں ہمیشہ آپ سے پلتا ہوں کہ جو پرفارمر ہے آپ اس کو ٹیم کے اندر لے کے ہیں جس طرح آپ فواد عالم گلائے آپ نے خورا منظور کے ساتھ نائنصافی کیے اور آپ نے ابباس کو رکھ کے آپ نے تابش خان کے ساتھ نائنصافی کیے آپ نے رہا تلی کے ساتھ نائنصافی کیے آپ نے سویل خان کے ساتھ نائنصافی کی ہے اچھا لگا آپ نے شنواری کو لے کے آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پرفارمس تو نصیم شاہ نے بھی کچھ نہیں دی تھی ماں پہ اور پرفارمس موسیٰ خان نے بھی نہیں دی تھی ماں پہ لیکن آپ نے موسیٰ خان کو ڈراب کر دی آپ نے نصیم شاہ کو رکھا تو سوالات تو اٹھتے ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ خان کا جو رنپ کا پرابلم تھا یا وہ کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا تھا ٹیسٹ میچ میں لیکن پرفارمس تو نصیم شاہ کی بھی نہیں تھی لیکن وہ ٹیم میں اور موسیٰ خان ٹیم سے باہر ہو گیا اسی لئے کہتے ہیں جب سلیک کرتے ہیں لڑکے تو ایسے لڑکے سلیک کیے کریں جو واقعی پرفارمر ہوں اور وہ مستقل ٹیم کے اندر کھیلتے رہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نئے لڑکوں کو لے کے آجیں وہ کچھ نہ کریں اور آپ ان کو پھر اس کے بعد باہر کر دیں کوئی نہ کوئی ایسا ریزن تو ہے کوئی نہ کوئی ایسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ امام اللہ کو کنٹینیو ٹیم میں رکھا واپنے آپ اس کو ڈراؤپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ٹیم میں تو جگہ بنتی ہی نہیں ہے اس کی تو پرفارمنس ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے ان زمان ملک صاحب کا پریشر ہو پیچھے سے یا آپ سوچ رہے ہو میں نے اس کو ڈراؤپ کر دی ہے تو میں جواب کیسے دوں گا پیچھے نظر آ رہا ہے نا کیونکہ خورم منظور اب جس طرح آپ نے یہ بات کی جی خواہ دالم پچھلے کو پانچ سال سے پرفارمن کر رہے ہیں اس کی جگہ بنتی تھی تو پہلا تو کوششن ہی آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کپتان تھے اس ٹیمہ فوادالم کو کیوں نہیں لائے کیونکہ اس دور میں یہ فوادالم نے بہت رنگ کیے ہوئے تھے دوسری چیز کہ اتنے عرصے سے تو خورم منظور بھی رنگ کر رہے ہیں خورم منظور بھی رنگ کر کر کے ریکارڈ بنا بنا کے تھا گیا آپ کو چاہیے تھا کہ امام اللہ کو ڈراؤپ کر کے آپ اس کو لے کے آتے خورم منظور کو اگر خورم منظور کو نہیں لانا تھا تو آپ سمیہ صلی اللہ کو لے کے آ جاتے سمیہ صلی اللہ کی پرفارمنس بھی اچھی تھی دوسری کرکٹ میں لیکن یہ ایک سوال کے نشان ہے کہ واہ امام اللہ ٹیم کے اندر ہے کیوں کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے لیکن ٹیم کے اندر ہے ہر فورمیٹ میں ہے وہ اس کی کیا ریزن ہے یہ آپ کو جواب دینا ہے اور آپ نے پوری کوشش کی کہ امام اللہ کو اس لنکا کے ٹور پہ رکھے اور امام اللہ کو میں ٹیس میچز کلاؤں وہ یہاں پہ پرفارمنس کرے تو اس کے بعد جا کے اس کی ٹیم میں جگہ بن جائے کیونکہ آپ کو یہ بھی بتا تھا کہ امام اللہ کو یہاں میں نے ڈراؤپ کیا کوئی بھی دوسرا اپنر آیا اس نے سلنکا کے گیس رنس کر دینا ہے تو پھر امام اللہ کی جگہ کہاں سے بنے گی طریقے کار بڑے اچھے ہوتے ہیں ان سب کے کہیں پہ کسی کو لے کے آجاتے ہیں موں بند کرنے کے لیے دوسری طرف اپنی مرضی کا پلئر رکھتے ہیں عباس کی جو فٹنس لیول تھی وہ کیا تھی اس سے تو جھکا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے تو بال ہی نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیسے فٹ ہو کے اور کیسے اسے لنکا کی سیریز میں آگیا وہ دوبارہ اس کا تو گیند ہی نہیں پہنچ رہا تھا عباس کا تو ایک سو بائی سے ایک سو تئیس بھی تو گیند کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فٹنس لیول تو اچھا نہیں تھا ایسا تو نہیں ہے آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس کو فیور کیے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کا ہے تو میں چلو اس کو فیور کروں گا ورنہ 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 اگر کوئی بھی بولر ایک سو بائیس تئیس بھی گیند کر رہا ہے تو اس کو تو کوئی کھلائے گا ہی نہیں اس کی تو جگہ ہی نہیں بنے گی ٹیم کے اندر لازمی سے بات ہو اس کی جگہ کوئی اور کسی کے فاز فاز ملوکہ لے کے آو گیا آپ لیکن آپ نہیں لے کے آئے آپ نے دوبارہ اس کو چانس دے دیا یہ دو سیلیکشن ایسی تھی جو میں نے سوچا میں اس کے اوپر بات کروں گا امام علاق کی اور محمد عباس کی ان دونوں کو مزبا علاق نے ٹوٹل فیور کی ہے حالانکہ جب افتخار کی پرفارمز نہیں تھی باہر ہو سکتا تھا موسیٰ خان کو آپ نے باہر کی ہے تو یہ دو لڑکے بھی باہر ہو سکتے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ اس ٹیلیا میں جا کے اب پتہ نہیں کس کے پریشر کی وجہ سے یا کیا کس وجہ سے ان دونوں کو رکھا ہے یہ مزبا علاق خود جواب دے سکتے ہیں ہر اس لڑکے کو ڈومیسٹک کے پرفارمر کو چانس دینا چاہیے جو پانچ پانچ چھے سال سے پرفارم کر رہا ہے ہر اس ڈومیسٹک کے لڑکے کو کیونکہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ اپنی گلی کی اپنے محلے کی اپنے شہر کی ٹیم نہیں ہے اپنا بہت بہت خیار رکھیں گے اب انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے حاضر ہوں گا اللہ حافظ